برخہ اتارنا اسی کو تعلیم ہے برخہ اتار دی ہے مطلب بہت عالی تعلیم ہے برخے میں مطلب بی اے بی اے کر رہے ہیں کہ چھوٹی موڑی تعلیم میں تم یہ معاملہ ہے لوگوں کا خود اس کی آڑایں تو یاد رکھیا ایسے لوگ جن کے وجہ سے دوسرے لوگ اگر شریف پر عمل نہ کر سکتے تو ان کے عمل نہ کرنے گناہ ان تمام کو ملیں گا جو اس کی وجہ بنے یاد رکھی ایسے سٹورنٹس تو اپیل کریں اس کے علاوہ خانون کچھ نہیں ہو سکتا اس لیے کہ سپریم کورڈ نے ایک ڈیسیجن دے دیا ہے کہ ہر ایڈیوکیشن انسٹیوٹ کو اختیار ہے اپنے بائی لاز بنانے کا وہ جو چاہے رکھے جو چاہے نکال دے لہذا اب کچھ نہیں ہو سکتا تو میں اپیل کروں گا مسلم انسٹیوشن سے کہ ایسے لاز بنائے وہ کہ کم از کام مسلم بچےوں کے لئے پردے کا انتظام رکھے لیکن افسوس انہوں نے بھی ایسے لاز بنائے کہ پردو کا انتظام ختم کرتے افسوس حکومت نے سپریم کورڈ نے ایک ڈیسیجن دے دیا ہے ہر انسٹیوشن کو حق اپنے لاز بنانے کا لیکن مسلم انسٹیوشن افسوس ایسے لاز نہیں وہاں بھی بولتے داری کاٹو وہاں بھی بولتے یہ کرو ان کا تو کام ہے کم از کم جو آپ کو اختیار دیا گورنمنٹ نے اسے اختیار کو استعمال کرے اور سرائٹ کو استعمال کر کے مسلم طلبہ کو داری اور جو ہے ان کو مکمل رئیس کی بہرحال جو ہے وہ اجازت دے ورنہ آپ کچھ اس کے خلاف خانون ہی نہیں کر سکتے سوائے اس کے کہ ان سے گزار اشارت آپ کریں میں آپ سے یہ سوال ہے کہ مسلم خواتین جیسے آپ نے ملے کہ غیر محرم کے سامنے نہیں نکل سکتی تو ڈاکٹر بھی اس کے لئے غیر محرم ہوگا کیا مسلم خواتین ڈاکٹر کو یہاں کے بتا سکتی اور دوسرا سوال یہ ہے میرا وہ بھتیجہ جو اپنی بھاگ وہ بھتیجہ جو اپنی چچی کی زینت کو سمجھ سکتا کہ اس سے پردہ جائز ہے یا نہیں البھائی کا پہلا ایک سوال تھا کہ ڈاکٹر کے پاس جانا عورتوں کے لئے کیسا ہے تو دیکھیں عورتوں کی آواز مردوں کے لئے پردہ نہیں ہے لچک والی آواز پردہ ہے جو عموماً اچھی باتیں جو عورتیں کرتی ہیں میٹھی ان کی لچک ہوتی آواز سخت بات کرنے میں کوئی حج نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابیت سوال کرتی تھی اور صحابہ سے بھی بات میں کیا بلکہ خود صحابہ آپ سن کے بعد مائی آئیشہ سے مسئلے پوچھنے آتے آپ جوابات دیتی تھی لچک والی آواز وہ حرام ہے تو اس حتی بات سے اگر عورت پورے پردے میں ہو اور وہ میل لکٹر کے پاس جائے اس شرط پر وہ میل لکٹر کے پاس جائیں گی کہ کوئی فیمل لکٹر اس کا مہارت نہیں رکھتا ہو ورنہ یہ تو بھوستے ہوتے نہیں ان کے پاس جائیں گے بھوست اچھا لگتا ہوا ان کے آزی ہے پورے برخی کے حالات میں ہوں گی اور وہ لشک والی آواز میں بات نہیں کر سکتے ورنہا ڈاکٹر صاحب کے پاس آگئے تو ایسا ہے نا و ایسا ہے نا لمبے لمبے باتیں خوب چل رہی اور یہ ہے نا اور دیکھئے فلان ہو رہا اور اس سے مشورے بھی لے رہے اور فلان کر رہے بچی گوشتا ہے اس کی باتیں بھی چل رہی ڈاکٹر سے کیا لے رہے ہیں یہ کہہ کوئی آتی ہوں خاتم لیں گے چلو فیس جنرٹ ہو رہی آئے دوست کتی بھر کیا ہے اس کا مسئلہ ٹھیک ہے تو وہاں جائیں گی اپنا مسئلہ رکھیں گی اور اس کا محرم اس کے ساتھ ہوں گا اکیلے میں نے یاد رکھی اس کا محرم ساتھ ہوں گا وہ تشخیص کریں گا اور اس کے بعد جو بھی اس کا حال ہے برحال دواؤ برحال لے سکتی ہے اگر ایسا مرض ہو کہ جس کے اندر ہاتھ لگانے کی ضرورت ہے تو اگر کپڑے کی اوپر سے بھالاتے مجبوری ہاتھ لگا لے چونکہ کوئی ماہر نہیں تو چلیں گا یا پھر کوئی لیڈی اسسٹنس کھڑی ہو اور وہ دکٹر کو بولتی جائے وہ کیا دیکھ رہی ہے اس خاتون میں اور وہ بولے اچھا ٹھیک یہ چیک کرو اور وہ چیک کرو جیسا کچھ دکٹرز ماشاء اللہ کرتے ہیں کہ ایک لیڈی اسسٹنس ہوتی ہے اور جب ان کا لیڈیز آتی ہے تو وہ بولتے ہیں تم چیک کرو مجھے بولتے جاؤ پردے گار سے کیا ایسا ہے کیا ویسا ہے کیا ویسا ہے وہ بولتے جاتی ہے اس کے بعد وہ دوائے لکھتے ہیں سمجھ رہا تو لہٰذا ایسے دکٹر کے پاس جائے جہاں آپ کو کوئی جسم کا حصہ کھولنا نہ ہو ایسا ہے تو پھر آپ ڈھونی کہیں نہ کہیں عورتیں انشاءاللہ آپ کو مل دائیں گے لیڈی دکٹر چاہے تھوڑا وقت ہو اور اگر لیڈی دکٹر کی موجود میں تو آپ مرد کے پاس نہیں جائیں گے اور جائیں گے تو آواز کا چونکہ پردہ نہیں بغیر لچک والی آواز سے کیفت بتانا اور دوائے لینے میں انشاءاللہ اللہ لجیس کوئی حج نہیں السلام علیکم فائز بھائی میرا سوال ہے کہ جیسا آپ نے حدیث میں فرمایا کہ دیور بھابی کے لئے موت ہے تو جیسا جائنٹ فیملیز ہوتی ہے تو اس حالت میں کوئی شکل لیکھیں سبھائی نے سوال کیا کہ جیسا دیور بھابی کے لئے موت ہے میں نے کہا تو اگر جائنٹ فیملی ہے جائنٹ فیملی ہے تو دیور کا اس معاملے میں کیا ہوں گا پردے کا تو دیکھیں سب سے پہلی چیز کہ اگر آپ کی فیملی جائنٹ فیملی ہے تو اس معاملے میں یہ ہوں گا اب گھر چھوٹا ہے یہ ہوتا ہے تو آپ کھانا الگ الگ کھائیں گے ساتھ رہیں گے آپ بنا بھی ساتھ سکتے لیکن جب معاملہ ہوگی ایک دستروں بیٹھنے کا تو یا تو پورے بھائیاں کھائیں گے یا تو پوری عورتیں کھائیں گے ایک ساتھ نہیں کھا سکتے آپ بات عجیب اس سے تو تم خاندان توڑ دے رہے اب خاندان توڑو ہے کچھ اللہ سے رشتہ رکھنا ہے تو یہ توڑنا پڑے گا ملتے ہیں نا دیور سے پردہ کیا شک کر رہے کہ میرے بھائی پر میرا بھائی ایسا ہے کیا صحابیات نے کبھی رسولہ سے نہیں پوچھا آپ شک کر رہے کیا یا اللہ ایسی آیتیں کیوں اتارا تو پردے گی یا شک کر رہا کہ ہم پر یا رسول اللہ سے پوچھا اللہ کے رسول کیا ہم پہ کوئی اللہ کو شک جو ایسی آیتیں بھجرہ کی پردہ کرو ایک دوسرے سے حالانکہ عمر تو فلاں ہیں اور اب وقر تو فلاں ہیں اور عثمان تو حیاء حیاء کا بالکل وہ ہے کہ فرشتہ حیاء کر رہے اس سے ان سے اور علی تو فلاں ہیں یہ کہہ دیکھیں گے کہ نہیں کہا حکم حکم ہوتا ہے تعمل کرنا ہے آپ کو عمل میں لانا ہے تو لہٰذا اگر دیور جیڑا ایسا ہوتے اور اتنے فیملی گھر چھوٹا ہے اور علاق رہنا یہ ممکن نہیں ہے تو لہٰذا ان عورتوں کو دیور سے جیڑ سے پردہ کرنا پڑے گا تریخہ یہ گھر میں ایک اپران رکھی جو برخہ ادال لیجئے سر پہ اوڑ لیجئے وہ آپ کو کرنا ہوں گا ورنہ اس کی بغرد اجازت بہلال نہیں دی جائیں گے کہ ساتھ رہو چونکہ مجبوری ہے چونکہ یہ صحابہ بھی مجبور اور اتنے غریب تھے کھانے کچھ نہیں تھا لیکن یہ نہیں ملنگا کی کہ کمرے میں رہ کرے دوسرے کو دیکھ رہے ہیں اور دیور ساتھ ہے اور جیڑ ساتھ ہے اور یہ سب نہیں ہوتا ہے اپنی غربت میں ہے لیکن پردہ اپنی جگہ غربت اپنی جگہ ہے ایک کل کے ٹاپک کے اوپر سوال تھا اس آخری جو گے سود ہو گیا اسلام علیکم میرا سوال یہ ہے کہ ایک نیا نظریہ سامنے آ رہا ہے کہ موت کے بعد محرم ہو جاتا تو یہ کہاں تک سہی ہے کیونکہ روایت ہے اس کے برخلاف ملتے جیسا جو عورت ہے جنت میں اگر وہ جائیں گے دونوں تو ہروں کی سردار رہیں گی اسی طرح مرد کے تعلق سے بھی ملتا اور جو دوسری زندگی یہ بات کی جیسے اس کے پرورش کرتی ہے بچوں کی یہ کرتی ہے یہ ساری چیزیں کرتی ہے عورت یعنی ان کا سلسلہ کہیں نہ کہیں جوڑا ہوا رہتا اور لوگ اس کے فیور میں یہ بات کہتے ہیں کہ وہ ایک ایگریمنٹ ہے دونوں کے بیچ میں اور جب ایگریمنٹ کرنے والا ایک آدمی چلا جا رہا تو وہ ایگریمنٹ ایٹومنٹی ختم ہو جا رہا بہین ایک اچھا سوال کہ جب انسان شہر مر جاتا ہے تو کیا بیوی کے لیے غیر محرم یا بیوی مر جاتی ہے تو شہر اس کے لیے غیر محرم ہو جاتا ہے کیا رشتہ ختم ہو جاتا ہے دیکھیں شریعت میں اگر شہر اور بیوی دونوں اگر مرنے تک ایک دوسرے کے ساتھ تھے مثال کہ دور بیوی نکاح میں تھی اس شہر کے اور شہر کا انتخال ہو گیا تو اب وہ جنت میں ہوں گی سیوہ اس کے کہ اس نے دوسرا نکاح نہ کیا دوسرا کر لے تو دونوں میں سے جو اخلاق میں زیادہ ہوں اس کے ساتھ ہوں گی بہرحال لیکن اگر نہ کریں تو اسی بیوی کے ساتھ وہ جنت میں رہیں گا یا ایک سے زیادہ بیویاں کرے اس کی مرنے کے بعد تو اس مرد کے نکاح میں وہ سب بیویاں جنت میں بھی رہیں گے تو رشتہ توڑتا نہیں اور یہ بات کی میاں بیوی کا رشتہ توڑ جاتا ہے مرتے ہی یہ بات بتانی کہاں سے آگئی اس کا کوئی ثبوت ہی نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنی سناتا اسے ہی مسلم کی روایت ہے میں عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں ایک مرتبہ میرا سر دکھ رہا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور میرا سر دبانے لگی اس سے پتا چلا شہر بیوی کی خدمت بھی کر سکتا اس کو اگر ضرورت ہو تو بہرحال آپ دبانے لگے تو میں نے اللہ کا رسول سے سوال کیا چونکہ میں عائشہ بڑے سوالات کرتی کہ اگر آپ کی زندگی میں مر جاؤں تو آپ کیا کریں گے مر لے بلو بیوی آپ پوچھتے ہیں شہر سے اگر ایسا ہو تو تم کیا کریں گے ایسا نے پوچھا اگر میں مر جاؤں آپ کی زندگی اللہ کے ساتھ ابھی تو صرف بیمار وہ سر دکھ رہا ہے آپ کیا کریں گے بتاؤ محبت کا تقاضی تھا کہ آپ کیا کیا کریں گے شہر آپ سے بتائے اگر ایسا تم میری زندگی مر جاؤں تو میں تجھے نہلاؤں گا کفناوں گا تیری جنازے کی نماز پڑھوں گا اور بعد میں دعا مغفرت کروں گا پھر آپ نے کہا اگر میں مر جاؤں تو کیا کریں گے میرے لی تو کہا اگر آپ مر جائے تو میں آپ کو نہلاؤں گی آپ کو کفناوں گی اور آپ کے لئے دعا کروں گی آپ نے کہا ٹھیک ہے یہ کہا نہیں رشتہ تبھی آتا ہے تو حرام ہے دونوں نے آپ نے کہا کہ تجھے نہلاؤں گا کفناوں گا جنازے کی نماز پڑھوں گا انہوں نے کہا میں بھی نہلاؤں گی اور اس کے بعد مائی آئیشہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے وقت غم کے وجہ سے یہ بات بتانا بھول گئی جب دوسری صحابیات کو بعد میں پتا چلا کہ اللہ کے رسول کو نہلا سکتی تو کہا تم نے پہلے کیوں نہیں بتایا آئیشہ ورنہ ہم اللہ کے رسول غصل دیتی دوسرے کیوں دیتے صحابہ ہم دیتی غصل کیونکہ ہمارے شہر نے پہلا حق تھا سمجھے آپ اس حدیث میں بالکل واضح کلیر ٹیکسٹ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہلاوں گا کفناوں گا نماز سے نازہ پڑھوں گا لہذا رشتہ ختم نہیں ہوا بلکہ شہر نہلائے افضل ہے افضل فما میں نہلاوں وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین سبحانہ رب و بکر رب العزت امی اسفون والسلام والمرسلین والحمدللہ بلکہ سبحانہ رب عزت موسیقی